چل چتر ابھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ابھیان کا سہیوگ کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں چل چتر ابھیان میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی پہنچے ہیں آزمگڑ زلے کے ہرائیہ گاؤں میں دو اپریل دو ہزار اٹھارہ کو ایک بہت اعتحاسک اندولن ہوا تھا ایک بہت اعتحاسک ویروت پردرشن ہوا تھا اعتحاسک بھارت بند ہوا تھا جو اسی اسٹی قانون میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اس کے خلاف کئی جگہ وہ تھوڑا ہنسک بھی ہوا کئی جگہ دلتوں پر بہت زبردست ہنسا بھی ہوئی تھی جس کے چلتے دلت سماج کے کئی نوجوانوں کی ہتیاں بھی ہوئی اسی آندولن کے دوران بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں کھو گئی تھی ہرائیہ گاؤں کی یہاں کی دلت محلاؤں نے تین اپریل کو یہاں سے لگ بھگ چار یا پانچ کلومیٹر دور پولیس تھانہ جو ہے وہ گھیر لیا تھا تین ہزار سے چار ہزار کے خریب محلائیں تھیں جنہوں میں سے چار پانچ سو محلائیں ہرائیہ گاؤں سے ہی گئیں تھیں پولیس تھانہ گھیرنے کے لئے اسی کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے ہرائیہ گاؤں کی محلاؤں سے چل چترہ بھیان میں جڑنے کے لئے آپ سب کا بہت 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 شکریہ آپ کا آپ میں سے زرہ کوئی بتائیں کی تین اپریل کو جب آپ لوگوں نے پولیس کا تھانہ گھیرہ تھا وہ کیوں گھیرہ تھا جیسے گھینی جیین پور دھوا میں تھانے پر تا سو بیرے کا سنال گھر کی گھر دوار پھوک کے لائکن کے مار گھر یا کے سب کے لئے جا کے جیلیم بند کریں تی بھل کی کئی سی اب چھوٹی ہیں جن تو سب محلہ چلو اپن چھوڑا کے لئے پھر اس کے بات ہم لوگ یہ کر کے وہاں تھانے پر وہاں پر گھائیں تھانے سے جیسے بھگل میں منڈ کے بھگل میں وہی پر بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے دیکھے جو جو آدمی جاتے جس کے پریوار بند تھے جس کے بچے بند تھے وہ لوگ جا رہے تھے اس کو بیرہمی کی طرح پکر کر کے مارتے پڑھتے تھے بڑی بری طرح سے تو ہم لوگ سبھی بھائی بھائن مل کر کے پانچ ہزار کے معنی میں ہم لوگ وہاں پر گئے تھے گئے تھے وہاں پر پولیس لوگ بہت لاتی چارج کر دیئے تھے اور ہم لوگ وہاں پر جا کر کے جب ان لوگ مار پڑھتے تھے ہاں جس کو پاتے تھے اس کو مارتے تھے اس میں محلاؤں کا بھی ہوا تھا سب کو مارتے تھے بیرہمی کی طرح جیسے بجا رہا تھا اتنا کروڈ ہی تھو گئے تھے اتنا مارتے تھے ہم لوگ جب گئے وہاں جیان پور وہاں پر روک گئے بھائی یہ لوگ دیکھتے ہیں سب کو مار دیں گے پھر ہم لوگ سوچے کہ وہاں پر جائیں پھر لوگ بولے کہ بھائی دیکھتے ہیں بہت یہاں پر دروہیت مچا ہوا ہے وہاں پر جو پولس کوئی نے سنوائی کیا نیارے یہاں پر شپ بھی ہیں وہاں بھی ہم لوگ اس کے روم پہ گئے ہیں گئے تو کوئی سنوائی نہیں بھی وہ بولنے کی سیدھے سب کوئی لوگ گھرے چاہوا پھر اس کے بعد ایک آدمی آئے کچھ ناؤ گاؤں لکھنے لگے پوچھ کر کے سب کا تو بھائی کوئی سمجھن ہے کہ کیوں لکھ رہے ہیں تو کسی نے بتایا پھر اس کے لیے بھی دھمکی دے رہے تھے کہ جو لوگ گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے بٹھے بٹھے جب ساری گھٹنا ہو گئی سوچے کہ کوئی سکسوبدہ نہیں ملے گی بچے کو نہیں چھوڑیں گے مجبور ہو کر کہ ہم لوگ ایک دو گھنٹے بعد وہاں سے ہم لوگ چل دئیے ہم لوگ وہاں سے چل دئیے کہ لگتا کہ کوئی سجھاؤ نہیں ہو پائے گا یہاں سے گئیں تھے اور وہاں پر کتنی کل ملا کے کتنی مہلائیں تھی وہاں پر وہاں پر پانچ ہزار تک مہلائیں تھی وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں پانچ ہزار تک کی مہلائیں ہر جگہ سے آئی تھی بہت بھارت باندی میں بہت حملہ ہوا تھا بہت بری طرح سے حملہ ہوا تھا آپ مہلائیں اتنی سنکھیا میں گئیں وہاں پر اتنے پولیس کا دمن ہو رہا تھا ڈنڈے پڑ رہے تھے کتنے سارے بچے جیل میں ڈال دیئے تھے آپ لوگوں کے اندر ڈر نہیں تھا کی مطلب آپ کی اوپر بھی ایسا دمن ہو سکتا ہے پولیس کا آپ کے اندر وہ خوف نہیں ہم لوگ سوچے اگر دب جائیں گے تو دکت بڑھ جائے گی جو چھوٹ کاشٹ کے ہیں لوگ کو دباب ڈالنے والے تھے دیکھئے نہ موڈی جوگی ہم لوگ کا ساتھ دیا نہ اکھلیس نہ مایاوٹی دیئے اس میں بہت سمجھ بور تھے سرکار نے تو جہاں ایک طرف سمرتھن نہیں ہی کیا یہاں محلاؤں کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی نہ کئی ویپکش بھی وہ سمرتھن دینے میں یہاں پر محلاؤں کو لگ رہا ہے ویپھل رہا ہے اس کے بارے میں ہی تھوڑی اور بات کرتے ہیں پانچ سال یہ سرکار رہی ہے ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے ان کا یہ جو بھاجپا کی اوپر اور نیچے جو سرکار ہے سکیندر میں اور یہاں پر یوپی میں ان کا دلیتوں کے پرتی کیا روائی آ رہا ہے جو موڈی آج جوگی سرکار ہے ارے ایک لیٹرنگ بنوان کر کے جنتہ کو بھوالا دے کر کے لیٹرنگ بنوان رہے ہیں پہلی بات تو نربندی نربندی کر دیں سب پریشان گریبات میں دوسری بات لیٹرنگ دے کر کے بھوالا دے کر کے مانو ہم بنا رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں گریبوں کا بچوں پیس پاس ہر چیز میں مانو پیسہ لگ رہا ہے مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا جو ہر گریبوں کا دے لیا ہمارکی جو چار پیسہ گھر میں آئے تو انہوں نے نکار کے گریبوں بھرا لیا لکڑی لگنا لائی نا تب جان گھر میں کھر دو پیسہ آئی وہ ختم ہو جائے جو لیٹرنگ بنوانے اب وہ لوگ بارہ آجار روپے دے اس کے علامہ جو دس بیس ہزار جو رکھے تو وہ بھی نکال کر برباد کر دی اس کے پیچھے جو اپنے کامانے کھالے کے مجدوری کر کے کھا رہا ہے تو یہ اجولہ یوجنا جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ہر جگہ بہنوں سے بات کریے ادھر گھومے ہیں ہر جگہ جہاں یوپی میں گھومے ہیں مہلاؤں سے بات ہوئی ہے مہلاؤں نے ہر جگہ کہا کہ سلنڈر تو آگیا لیکن اس کے بعد واپس ہم اسی پر ہی آگئے لکڑی پر ہی آگئے چولے پر ہی آگئے ایسا ہے کیا مہلاؤں کی سشکتی کرنے کے لئے ہم بہت کام کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مہلاؤں کی سشکتی کرنے کے لئے کام کیا کچھ نہیں کیا جو لوگ پڑھ کر کے مہلائیں سب بیٹھی ہیں بیروجگار ہیں کیا ان لوگ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ بھاچپا سرکار واپس آئے ہاتھ اوپر کریں ایک بار کوئی بھی نہیں چاہ رہی واپس آئے نہیں اچھا کتنے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں موڈی سرکار گر جائے ایک بار ہاتھ اوپر کریں ہاتھ اوپر کریں ایک بار سمجھ گئے سوال ہاں بتائیے گر جائے دونوں ہاتھ سے اچھا ٹھیک ہے سمیدان نرماتہ ڈاکٹر بھیمرا وہ میٹکر نے کہا تھا کہ میں کسی بھی سماج کی ترقی کا اصلی معبداند مانتا ہوں کہ اس سماج کی محلاؤں نے کتنی ترقی کری ہیں یہاں آج آزمگڑ کے اس گاؤں میں آ کر ضرور لگ رہا ہے کہ اسی سپنے کی طرف چھوٹے بڑے خدم روز لیے جا رہے ہیں چل چترہ بھیان کے ساتھ آپ جڑے رہیں ہم آپ کے پاس لاتے رہیں گے چناوی خبریں بہت بہت شکریہ